السلام علیکم دوستو میں نا آج اٹھا ہوں تو میں نے سوچا دے آف ہے تو کیوں نا گاڑی کو اندر سے ذرا صاف کر لیا جائے کیونکہ اندر سے گاڑی کافی گندی ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک تو گاڑی صاف کر لی جائے دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی چک کر لیا جائے پھر اس میں ایک انٹی فریز ہوتا ہے جو سکرین واشر لکوڈ ہوتا ہے وہ ذرا چک کر لوں میں تاکہ گاڑی پھر ریڈی ہو جائے دوبارہ سے ٹھیک ہے نا ویسے گاڑی باہر سے تو گندی نہیں ہے لیکن پھر بھی اندر سے تو ذہا ہے دسٹ آتی رہتی حالانکہ محسوس نہیں ہوتی کہ دسٹ آگے لیکن پھر بھی وہ ہلکی ہلکی دسٹ کرتے کرتے کافی ہو جاتی ہے تو اب میں کرنے کیا جا رہا ہوں کہ پہلے تو میں لوں گا وائپس ٹھیک ہے جو بی بی وائپس ہوتی ہیں وہ وائپس لوں گا پھر سکرین واشر لوں گا تھوڑے پانی کی بڑی باطل بھروں گا اور پھر آپ کو لے کر جاؤں گا گاڑی کی طرف کیونکہ گاڑی جنسی ہے وہ گھر کے اندر پارک نہیں ہے بلکہ باہر سٹریٹ میں پارک ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو گاڑی کے جو باہر سٹریٹ کا محول ہے بڑا پیارا ہے سورج نکلا ہوا ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ نکلا ہوا ہے سورج یہ دیکھیں میری کھڑکی سے باہر کا محول ہے وہ مین روڈ جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں ہاں یہ تو ویسے لوکل سٹریٹ ہے لوکل روڈ ہے جہاں سے یہ گاڑی ٹرن ہو رہی ہے لیکن وہ اس کی پرلی طرف گرین جو پیچ ہے جو پیچھ اس کے پیچھلی طرف وہ دیکھیں گا اور گاڑی کے جو وہ مین روڈ ہے تو اس طرف ہم چلتے ہیں لیکن گلے میں یہ سامنے جو گلی نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں میری گاڑی پارک کا پہت ہے تو اندر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پہلے میں چیزیں کٹھی کر لوں ٹھیک ہے نا یہ نا پہلے میں اپنی چابی نکال لوں جاکٹ میں سے دیکھیں اندر یہ میں نے گاڑی کی چابی نکال لی ہے گھر کی چابی بھی ساتھ لگی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑے کی چابی ایسی ہے کہ اس کو آپ گاڑی میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بس پاکٹ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جی اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مجھے یہ تو میرا کچھ گاڑی کا سامان پڑا ہوا ہے تو میں کچھ آپ کو باتھروم میں بھی لے کے جاتا ہوں کیونکہ کچھ سامان جو ہے یہ سنگ کے نیچے بھی پڑا ہوا کچھ سامان ہے میرا تو یہ پانی کا وہ جو ہے جو جس کی میں بات کر رہا تھا سکرین واشر کی یہ میں لے کے جاؤں گا ساتھ یہ دیکھیں اور تھوڑا سا بھی ہے لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں تھوڑا سا اور بھر لوں نہ میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ جو بوتل ہے نا یہ والی اس کو آپ نے تھوڑا سا ہی دامنا ہوتا ہے اور باقی پانی میری کے ساتھا پانی آپ بھر لیں تو یہ انٹی فریز بھی بن جاتا ہے اور سکرین واشر بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کا ڈھکن کھولتا ہوں تو اب یہ ہے کہ یہ گھر نہ جائے اس طرف سے لہٰذا میں اس کو یہاں پہ کہیں کھڑا کر لیتا ہوں پاس ہی بس اتنا سا بھرنے کے ضد ہوتی ہے باقی جو انسانو وہ پانی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو صرف ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے پانی سے یہ دیکھیں میں کھڑا کھڑا پانی کر کر پانی کے بھر لیتا ہوں لیکن ساتھ دوسرا ایکسرا پانی بھی لے جاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی کا لیول کافی نیچے چلا گیا ہو جو سکرین واشر والا پانی ہوتا ہے اب یہ باڑی پانی کے بھر لیتا ہوں اس کو کر کے بند ہے یہاں رکھ دیتا ہوں اچھا اب مجھے چاہیے وائپس وائپس جونسی ہیں نا وائپس یہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ وائپس پڑی ہوئی ہیں تو یہ میرے کام آئیں گی ٹھیک ہے نا اچھا لیکن کیا ہے کہ مجھے نا مرا خیال ہے کہ پارٹی بھی لے لینے چاہیے کیونکہ گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے نا وہ کافی گندہ ہو گیا ہے لہٰذا میں یہ سپنجھ لے کے جاؤں گا یہ یلو والا ہے یہ وائپس لے کے جاؤں گا اور یہ جو پانی میں نے ابھی ڈائر اٹھ کیا ہے اس کے ہی ہوش کے لئے لیکن میرا خیال ہے میں نا یہاں سے بارٹی بھی لیں گا اس میں بھی لیکوڈ تھا یہ استعمال کر لینا چاہیے تھا لیکن محفول گیا تھا چلو خیال ہے کوئی بات نہیں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں اور یہ ساری کلیننگ پروڈکس پڑی ہوئی ہیں باتروم کلین وغیرہ کرنے کے لئے لو جی یہ بانٹی لے لی یہاں میں نے اس کو سب چیزوں کو اس میں ڈال دینا ہے یہ بھی اور ساتھ یہ سپنج بھی ٹھیک ہے نا اس سے پہلی جو دست کی جو لیر اتارنے میں مجھے پانی تھوڑی ہیلپ کرے گا اس لئے میں پانی لے کے جا رہا ہوں اس کو میں بند کرلوں لائٹ آف کرلوں میں دوسرا فون اٹھانا بھول گیا ہوں وہ پڑھا ہوا ہے میرا دوسرا فون یہ یہ پڑھا ہوا ہے یہ بچے کی ٹوائز پڑے میں سکول گیا ہوا ہے ابھی تو چلے چلتے میں اب آپ کو کچن میں لے کے چلتا ہوں کیونکہ مجھے پانی کی بڑی بوتل نیدہ سے ہی چاہیئے یہ دیکھیں یہ میرا کچن ہے اوون ہے یہ دیکھیں کچھ برتنیں مغیرہ ہیں لیکن مجھے نا اس بوتل کی ضرورت ہے شاید اس کی ٹھیک ہے اس میں میں نا پانی بھر لیتا ہوں اس کو بھی کھول کر کھول تو گئی ہے دیکھیں اس کو بھر رہا ہوں اس کو نیچے لگا کے دیکھیں دیکھیں میں نے پانی کی بوتل بھر لی ہے دلکا کرتے ہیں بند اور اس کو لگاتے ہیں ڈھککن جی جی اس کو رکھتے ہیں اس بارٹی میں جی بارٹی ہوگی تیار اب میں جناب کھول دوں تالہ یہ تالہ دو تالے لگے ہوئے ہیں تو میسیز میری سو رہی ہیں وہ اس کمرے میں یہ دیکھیں یہ بند ہے یہ میں خاموشی سے تاکہ شغل نہ ہو زیادہ تو میں باہر نکلتا ہوں تاکہ یہ 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 کچن میں ہمارا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا گیڑ لگایا ہوا بچے کے لئے تاکہ یہ کچن میں کوکنگ کے وقت اندر نہ چلا جائے لہٰذا اب میں باہر نکلنے لگا ہوں یہ یہ نیچے تک جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ ذرا نہ لوک لگا لیا میں نے لوک لگا لیا اب چلتے ہیں باہر یہ بارٹی میں اٹھا لیا گاڑی کی طرف چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے گاڑی کو صاف رکھ رہا ہے لو جی ہم نیچے آگے گرانڈ فلور پہ تو اب اس کا دروازہ ہم نکلتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں آپ کو باہر کا نظارہ کرواتا ہوں دیکھیں کتنی پیاری چل آرہیں دھوپ مزے کی دھوپ نکلی بھی ہے یہ دیکھیں وہ ٹرافک بھی ہے یہ لیٹر باکس لگا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ یہ بس ٹاپ بھی ہے آپ نے دیکھ لیا آپ وہ دیکھیں ساری گاڑیاں ادھر کھڑی ہوتی ہیں سٹریٹ میں کوئی گاڑی جا رہا نہیں ہوتی میں اپنی گاڑی کی طرف چل رہا ہوں تاکہ اس کا اندر سے ذہا تھوڑی سی سفائی کی جائے اچھا آپ کو میں اوپر سے دکھا رہا تھا یہ ٹرافک چل رہی ہے اِجِ مَن روڈہہا آپ جس آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہدر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو کھڑی خری اندھر آ رہی ہے براہ كُنسٹرکشن ای ا Postre یہ گلی جو میں نے آپ دکھا رہا تھا اوپر سے وینڈو سے تو یہ دیکھیں سب ہی کی گاڑیاں سٹریٹ میں کھڑی ہوتی ہیں در یوکے میں دیکھیں چکنچا لوگوں نے اپنا دیسی محول بنایا ہوا ہے یہ میرے حال کوئی سکھ فیملی ہے اور یہ ان اپارٹمنٹس میں رہتی ہے اور اس نے باہر ہی وہ تاریں لگا کے کپڑے سکھانے والا محول بنا رکھا ہے اور کارپٹ بطن ہی ہے حرزائیاں وغیار بھی ڈال رکھی ہیں کپڑے بھی ڈال رکھے ہیں یہ دیکھیں ایک سرکار وہ سائیکل ماسٹر سائیکل چلاتا وہ جا رہا ہے یہ باسکٹ بول کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا کورٹ بنایا ہوا ہے گورمنٹ نے یہ اپڑی فسیلٹی دیتی ہے یوکے کی جو گورمنٹ ہے بڑی اچھے لک آفٹر کرتی ہے ریزیزنس کی جو لوکل گورمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کارپوریشن کہتے ہیں یا کانسل کہتے ہیں یعنی کہ صفائی کا سترائی کا اور پارک میں فسیلٹی دینا چھوٹے بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگانا ان کو مینٹین رکھنا یہ کام بڑے اچھے کام کرتی ہے تو ناظرین آپ چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف ٹھیک ہے لو جی گاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہماری گاڑی یہ میں ہوں یہ ہماری گاڑی ہے تو میں ذرا اس کو نیچے رکھتا ہوں اور گاڑی کھولتا ہوں گاڑی یہ دیکھیں ذرا یہ کیسے کھلتی ہے یعنی کہ چابی لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں نے ہاتھ ڈالنا اور کھول جانا کیونکہ اس نے سینس کر لیا کہ میرے پاس چابی ہے بس یہ سینسر کی وجہ سے کھول جاتی ہے اب میں بونٹ کھولتا ہوں اندر سے ٹھیک ہے یہ میں نے کھولیا بونٹ لیے دیکھیں تھوڑی سے نا گندی بھی بھی اندر سے آپ کو تو شاید صاف نظر آ رہی ہو لیکن یہ ہے تھوڑی سے گندی کیونکہ جگہ جگہ وہ ڈسٹ پڑی بھی ہے پیچھے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو میں بھی اپنی گاڑی کو دیکھیں یہ میری گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ والی تو اس پہ اس کو مجھے صاف کرنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا چا اندر اس کو پانی ڈالنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ اس کو میں بونٹ کو اٹھاتا ہوں اس کو کھولتا ہوں کہ کھول لیا میں نے بونٹ کو میں ذرا ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے یہ میں نے جو ہے لگا دی ہے دیکھیں انجن بھی کافی گندہ ہوا ہے لیکن اتنے بنیسبت دوسری گاڑیوں کی اتنا گندہ نہیں ہے پھر بھی یہ صرف ڈسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو ڈسٹ نظر آ رہی ہوگی یہ یہ سارے کی ساری جو ڈسٹ ہوتی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے کپڑا مارنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے یہ صاف ہو جاتی ہے لیکن ہمارے جو کنٹریز ہوتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وہاں پہ تو بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی کچھ پائپ بغیرہ یہ دیکھیں اچھا میرے پاس جو ہے پانی ہے میں نے اس کو ذرا کیب کھولتا ہوں یہ کیب کھولتے ہیں اس میں جن سے ہے نا وہ پانی ڈالتا ہوں پہلے میں یہ جو میں چھوٹی بوتل میں بھر کے لیا تھا نا یہ والا یہ دیکھیں یہ والا کھول کے نا یہ پہلے ڈالتے ہیں اچھا جی یہ ادھر ڈال دیتے ہیں یہ سکرین واشر ہے یہ دیکھیں ابھی بھی زیادہ اس میں پانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ پورا نہیں ہوا لہٰذا اس کو میں دوبارہ خالی کو دکل لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کھولتا ہوں لو جی یہ بوتل میں نے کھول لی ہے اب اس کو بھی بھر دیتا ہوں میں اس میں تھوڑا سا اور جو پانی ٹوپ اپ کرنا وہ بھی کر لو جی پانی اس کا بھر کے ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں اس کا رنگ تھوڑا سا بلو ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وہ لیکوڈ بھی ہو گیا اور انٹی فریز بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا اب میں اس بوتل کو بند تو نہیں کرتا لیکن یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں اور اس کو بند کرتا ہوں اس والے ڈھککن کو ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں یہ جو چیزیں تو پوری ہو گئیں ٹھیک ہے یہ والا لیکوڈ بھی ٹھیک ہے ریڈی ایٹر کا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وریک اوئل وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے کولنٹ بھی ٹھیک ہے اچھا اب کرنا ہے مجھے کیا ہے کہ میں کرتا ہوں انجن جو ہے نا یہ جو ہے نا بالٹی بالٹی میں میں ڈالتا ہوں پانی تاکہ میں ڈیش بورڈ بغیرہ ساف کر سکوں ٹھیک ہے یہ میں نے چیزیں نکال لی ہیں بالٹی میں سے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں تھوڑا سا میں گرم پانی لایا تھا اسے کیا ہوگا کہ آسانی سے جو ڈس وست ہے وہ اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اللہ جی جو کرتے ہیں کام گاڑی کا بہنٹا بھی کھولا ایک سکو اس کو بعد میں ساف کریں گے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی یہ جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو گلہ کیا اسے پانی سے اور یہ اس جگہ پہ مار رہا ہوں جہاں پہ ڈس پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کالا کالا سا ہوگیا آپ کو دیکھنے در آرہا ہوگا ٹھیک ہے اب دوسری طرف سے مارتا ہوں بہت ہی زیادہ ڈسٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گاڑی کو ویسے صاف تو ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات انسان تھوڑا سا لیزی ہو جاتا ہے اس کو میں ہمیں دوبارہ دھوتا ہوں بالتی والے پانی میں دوستو میں نے اس کو دھو لیا یہ دیکھیں دوبارہ کلین ہو گیا اب اس کو دوسری جگہ پہ بھی مارتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر کالا ہو گیا کتنی دکھنے میں ویسے کچھ نظر نہیں آتا کہ ادھر ڈسٹ ہوگی لیکن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو کالے کالے سے نشان نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی گندگی ہے یار کتنا ڈسٹ آتا ہے لیکن دکھنے میں نظر نہیں آتا یہ تھوڑا سا اس کا شیشہ ہے ڈیش بورڈ کا جو ساری چیزیں دکھاتا ہے اس کو بھی صاف کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ساف نظر آنے شروع تو ہو گئی اس کی صرف یہ دیکھیں یہ میں نگو رہا ہوں اسے اس کو دونوں طرف سے آپ نے صاف کر لیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اب اس کو نچوڑ لیں ٹھیک ہے باوٹی کو رکھیں سائل پہ اب پھر جو باقی حصہ رہ گیا ہے ڈیش بورڈ کا وہ بھی صاف کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہاتھ پہنچے یہ دیکھیں وہ انڈ تک نا بڑی دست پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں پھر ٹھیک ہے یہ دست صاف کرنے والے اسی بڑی ڈیو ہو گئی ہوئی تھی اب مجھے تھوڑا سا اور آگے کو ہونا ہے اور آگے ہو کر میں باقی حصہ بھی صاف کروں گا یہ دیکھیں اب دوسرا ہاتھ سے میں کرتے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے دیکھا آپ کتنے صاف دکھائی تھی رہا ہے جتنا بھی وہ ڈس تھا وہ سارا اٹھ گیا ہے ایک مطبع پھر اب میں اس کو دھونے لگا ہوں پانی میں بالٹی والے میں یہ دیکھیں اس کو پھر دھو لیں یہ ہلکی لیکن یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے دیش بورڈ پہ تو پھر وہ بہت بری لگتی ہے حالانکہ اتنے خاص نہیں ہوتی یہ دسٹ یہ صاف اور جو حصہ رہ گیا ہے اس کا دیش بورڈ کا صاف کرتے ہیں اور یہ سٹیریو سسٹم وغیرہ جو بھی ہے آڈیو سسٹم لگا ہوا ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے گاڑی میں لیکن اس کو دس کی وجہ سے صاف تو رکھنا پڑتا ہے اب آپ آ جاتے ہیں سٹیرنگ کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ بھی اسی ہی طرح سے آپ گاڑی کو صاف رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ گاڑی چلانی ہوتی ہے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے اچھی لگتی ہے اگر گاڑی صاف ستری ہو تو گاڑی اچھی لگتی ہے یہ گاڑی کے ہیڈ لائٹ آن ہو گی تھی تو یہ علام کر دیتی ہے کیونکہ دروازہ کھلا ہو اور ہیڈ لائٹ آپ کی چل رہی ہو تو وہ بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بند کریں آپ پھر گاڑی سے اٹھ رہیں یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے والا حصہ وائٹ والا بڑا پیارا سا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے بہت خوبصورت ان کا سٹیرنگ ویل چھوٹا سا بنا رکھا ہے انہوں نے ٹویوٹا کا اب تھوڑی سے نیچے کی صفائی کر لیتے ہیں یہ سائیڈ ہے سٹیرنگ کی ٹھیک ہے یہ اس کا پاورس وہ ہے بٹن ٹھیک ہے یہ بھی ساف ہو گیا یہ بٹن وغیرہ تھے وہ بھی ساف کر دی ہیں یہ گریل ساف کر رہا جاتی ہے جہاں سے اے سی یا ہیٹر کی آپ کی کھولڈ اور ہاٹ ہیئر آتی ہے یہ گریل ٹھیک ہے یہ ہو گیا ادھر کا بھی ہم نے ارحال کر دی تھی لیکن پھر بھی ایک مطبعہ ایک ہاتھ اور مار لیتے ہیں تاکہ جو شک ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے یہ لے یہ بھی ہو گیا چلیں گے دوست آپ چلتے ہیں دور کی بٹن کی طرف جہاں پہ یہ پینل وغیرہ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بٹن لگے میں ہیں الیکٹرک وینڈوز ہیں ٹھیک ہے گاڑی بڑی مزے کیا یہ کروز کنٹرول گاڑی ہے اچھا اس میں کروز کنٹرول کے ساتھ بہت خود آٹومیٹک بریکنگ سسٹم بھی ہے اگر آپ کا پاؤں بریک پہ نہیں ہے نا تو یہ آٹومیٹکلی بریک مار دے گی یہ ایک بڑی مزے کی چیز نے ٹیوٹا نے لگا رکھی ہے اس میں اور یہ وینڈو تو ہے الیکٹرک ہے یہ سائیڈ میرر بھی الیکٹرک ہے یہ جو سائیڈ میرر ہوتے ہیں یہ بھی الیکٹرک ہے لے جی آج ہم نے ذرا اس کی تھوڑی سی اوور آلیں گے آج ہیں اس پہ انٹیریئر پہ یہ دور کا جو انٹیریئر ہے یہ سارا ہوتا تو یہ پلاسٹک کا بنا ہوا لیکن پھر بھی اس کے اوپر بھی ڈسٹ جم جاتی ہے کبھی کبھی تو اس کو بھی صاف کرنا زور ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ذرا چمک رہی ہے یہ دیکھیں ذرا اچھا یہ گیر سٹک ہے یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیر سٹک ہے یہ دیکھیں اب اس کا بڑا پیارا خوبصورت انہوں نے اس کا پینل یہ پور بنا رکھا ہے یہ پارکنگ کا بٹن ہے یہ پھر یہ گاڑی کی ڈرائیف کا ہے پاور بٹن ہے پاور یعنی کہ یہ الیکٹرک سے پھر فلی پنٹرول پر چلی جاتی ہے اور یہ فل پاور پکڑ لیتی ہے اور آپ اس کو مطلب اس پاور موڈ میں ڈال کے ٹھیک ہے الیکٹرک یہ ہائیبریڈ موڈ سے نکال کے آپ پاور موڈ میں ڈال کے آپ سپیڈ پر گاڑی چلا سکتے ہیں سپیڈ سے مراد ہے کہ سڈن سپیڈ جو ہوتی ہے آپ ایکسلریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لے جی یہ میں نے سٹک بھی جنسی ہے وہ ساف کر دی ہے سارا حصہ تاکہ یہ بھی ذرا ساف ہو جائے کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا اس میں دس پڑی بھی تھے اور اس کا کلر بھی وایٹ ہے جب میں کرتا ہوں تو تو صحیح اس کو اوورال کرتا ہوں یہ دیکھیں نائس ان کلین ہو گیا یہ بھی انٹیڈیر جو ہے یہ بھی ہے تو پلاسٹک لیکن اس کو بھی ساف کرنا چاہیے کیونکہ یہ کپ ہولڈر وغیرہ ادھر بنے میں ہیں چنگم بھی رکھی ہوئی ہے وہ بنے میں چنے رکھے ہیں اس میں کبھی کبھی کھا لیتے ہیں دوستو اب چلتے ہیں یہ پیسنجر سائیڈ کی ڈور کی طرف اور اس کے اندر جو بٹن لگے میں اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہم ساف کرتے ہیں اس کو تو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سائیڈ کمی استعمال ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ہاتھ مار لیتے ہیں یہ ذرا دور کا جو انٹیڈیر ہے نا یاسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ہوتا سارا اس سے پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے لیکن گندہ تو ہوئی جاتا ہے یہ لائٹ بھی چلتی ہے جب آپ دروازہ کلتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ آن بھی بھی ہے کوٹوٹا بڑے مزے کی گاڑی ہے یہ ویسے ہر چیز فسٹلیٹی آزا بیسکس دیتی ہے یہ الیکٹرک وینڈو ہے اور اس کا بٹن بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پیچھے والے ڈور کی طرف یہ دیکھیں یہ پیچھے والے ڈور ہے اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں اس میں دیکھیں سب طرف انہوں نے بٹن دیویں وینڈو کھولنے اور بند کرنے کے لئے یہ وینڈو کا بٹن ہے اوپن اور کلوزنگ بٹن جو ہوتا ہے یہ ہینڈل ہے یہ بھی ساف ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر بھی ہاتھ مار لیتے ہیں یہ جو پینل ہے اب چلتے ہیں گاڑی کے ادھر والے ڈور کی طرف ادھر والا بھی ساف کر لیتے ہیں الو جی یہ بھی ساف ہو گیا اب دوبارہ اس کے ساتھ مارے ہیں کو بارڈی میں ڈالتا ہوں اس کو دھولیتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا کارا ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہاں پہ ڈسٹ نظر نہیں آتی یوکے میں لیکن ڈسٹ ہوتی ہوتی ہے کہیں پہ بھی آپ دنیا میں چلے جائیں حالانکہ یہاں پہ تو گرین ہی بہت زیادہ یوکے تو بہت زیادہ گرین ہے ریسے دوستو میں آپ کو کہوں کہ جب بھی آپ کا موقع ہو جانس ملے یوکے کو آپ ضرور وزٹ کریں بڑے مزے کا کنٹری ہے آپ کو بڑا مزا ایک ایسے لگے کہ جیسے آپ انڈیا پاکستان میں گھوم رہے ہیں لو یہ تو میں نے صاف کر دی اب کئی اور نظر آئے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور چیز گندی ہے تو میں اس کو بھی صاف کر دیتا ہوں اب مجھے نا میرا خیال ہے وائپس کی ضرورت پڑے گی یہ تو میں نے کر دی صاف ٹھیک ہے اب میں وائپس لوں گا جو کوئی رہ گئی چیز میں اس سے صاف کروں گا پھر کیونکہ کوئی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کہ اس پنچ سے صاف نہیں ہوتی بہت زیادہ اور گندی ہو جاتی یہ اس کو ایک وائپ نکالتے ہیں اور یہ جو پینل ہے اس کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ صرف چلو یہ تو خیر ایسا جگہ ہے جہاں پہ گاڑی کا وہ کیچڑ ویچڑ تو آتا ہی ہے اب دوسرا لیکھتے ہیں وائپ کیونکہ وہ تو ہو گیا گندہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ ویٹ پائپ ہوتے ہیں جو کہ بیبیس کے اس کو بیبی وائپس کہتے ہیں زیادہ تر یہ بیبیس کے لیے یوز کے ہوتے ہیں ان کے فیس وغیرہ ووش کرنا ہاتھ وغیرہ صاف کرنے اگر بچوں نے کچھ کھانا کھا لیا اور گرا لیا اپنے اوپر تو اس سے ہی ان وائپ سے صاف کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ لو بیک سیٹے بھی تھوڑا سا سامان کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی کھانے پینے کے بچہ گرا دیتا ہے میرا بچہ بھی ہے تو اس لیے ہم نے بھی یہ وائپس رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے گاند وغیرہ اٹھایا جا سکے یہ ایزی ہوتا ہے اس سے وائپ سے بھی کوئی بھی چیز یہ دیکھیں یہ میں بیک سیٹ ساف کر رہا ہوں آپ نے دیکھا یہ ساری ساف ہو گئی ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا یہ بکس سا بنا ہوتا ہے اس کو بھی میں ذرا ساف کر دوں تو ایک ہی بنا ہوں وائپ سے یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ڈس مزر آئے آپ اس کو ساف کر دیں بچہ وائپ جونسی ہے بڑی ایزی ہے کہ ڈس کو نیچے گھرنے نہیں دیتی ہے اور خود میں سما لیتی ہے یہ نہیں اس ڈس کو پکڑ لیتی ہے یہ ہو گیا ہے اب میں دیکھتا ہوں آگے والے جگہ پہ اگر پینل ساف کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ساف کر لیتے ہیں میرا فیالہ ضرورت ہے ایک ہاتھ بھی دھر فرنٹ پہ بھی لگے گی یہ دیکھیں یہ جو پینل ہے ڈرائیونگ ڈور کے ساتھ ہی یہ بھی بہت گندہ ہوا ہوا ہے اس کو بھی ساف کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ شائن کرنا شروع ہو گیا پہلے یہ شائن نہیں کر رہا تھا وہ نیچے گئ گئیں یہ گھر لے لیتے ہیں اس سے نیچے والا پینل ساف کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گندہ ہوا ہے یہ دیکھیں دیکھیں میں نظر نہیں آ رہا تھا مگر آپ نے دیکھا کیسے ساف ہوا ہے یہ اچھا اب جو ہے نا دوسری طرف چلتے ہیں تاکہ یہ فرنٹ دور کا جو پینل ہے دیکھتا ہوں یہ بھی گندہ ہوا ہوا ہے اس کو بھی ساف کرتے ہیں اسی وائپ سے کر کر ساف کر ہو سکتا ہی دیکھیں تھوڑا سا آپ کے نشان مارکس نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ڈس کے مارکس ہیں لیکن آپ ان کو ایک ہی وائپ سے آرام سے ساف کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کیسا شائن کر رہا ہے جہاں جہاں بھی آپ کو ڈس نظر آئے بس آپ نے وائپ لے لینی ہے اور اس کو ایسے رام سے پھیرتے چلے جانا ہے اور آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا میرے ہاتھ پہ لگ گیا ہے ڈس جو ہے ڈس جو ہے لیکن یہ ایک ہے ساف ہو جاتا ہے الحمدللہ کوئی پروبلم نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو وائپ ہوتی ہے یہ ویٹ وائپ ہوتی ہے گلی ہوتی ہے اس لئے یہ ہر چیز کو ساف کر دیتی ہے ایک اور وائپ لیتا ہوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیک ڈور بیک ڈور والا پینل بھی شاید بہت گندہ ہو لگ تو رہا ہے اب میں نے وائپ تو لے لی اب اس کو ساف کرتے ہیں یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہی گو میں اتنی ساف ہو جاتی ہے یہ کچھ ہے یہاں پہ یہ ماکسہ ہے یہ دیکھیں بہت گندی سی چیز لگی بھی ہے یہ سمجھ یہ تھوڑا سا پلاسٹ کا پینل ہے یہ دیکھیں جب کوئی بھی پیچھے سیٹ پر بیٹھے تو یہ بیٹھتے ہوئے اترتے ہوئے بچوں کے بڑوں کے بھی بلکے نشانہ چھوٹوں کے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ساف ہو گیا لے جی یہ گاڑی ہوگی ساف اندر سے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی کو اندر سے ساف کرنا ہے ویسے تو آپ یہاں پہ car wash میں جا کے دلوا سکتے ہیں میری ویڈیو بھی بنوئی ہے UK کا car wash لیکن ایدہ انف تڑی اگر آپ میں پاس ٹائم ہے تو آپ خود بھی wash کر سکتے ہیں میرے پاس ٹیشو کا ڈبا بھی پڑا ہوا ہے سپری بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے انٹی بیکٹیریل سپری ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ کیا لکھا ہوا ہے fabric deodorizer اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر مارتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی فرق بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈالا تو ہے دیکھتے ہیں دوسرے طرف بھی ڈھال کر دیکھ سکتے ہیں دوسرے طرف بھی ڈھال کر دیکھ سکتے ہیں چلو خیر کوئی بات نہیں گاڑی تو ہوئی اندر سے اور تھوڑی سے باہر سے بھی ساف ہوئی یعنی کہ تھوڑے سے اس کو انجن کا میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں انجن کو ساف کروں یا رہنے دوں ایسے ہی چلو ثوڑے سے ساف کر دیکھتے ہیں اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ظاہر ہے ایسی چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا اچھا دوستو میں نے دیسائیڈ کیا کہ اس کو وائپرز جو ہے تھا نا ویٹ وائپس اسے ساف کر دیکھتا ہوں جیسا ہی میں نے ساری چیزیں باقی بالٹی میں ڈال لی ہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چمک گیا ایک وائپ نے دیکھو کتنا دست اٹھا لیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ وائپس بڑے کام کی چیز ہوتی ہے یہ آپ کا ڈسٹ اٹھا لیتی ہے دست گرنے نہیں دی دیتی ٹھیک ہے اپنے ساتھ ہی یہ اٹھا لاتی ہے جہاں جہاں بھی آپ اس کو پھیریں گے اب دیکھو میں بیٹری کو اوپر پھیرنے لگا ہوں تو یہ بیٹری کو سارا ڈسٹ اٹھا لیا اس نے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے اتنی ڈیٹیل سے تو کوئی بھی گاڑی ساف نہیں کرتا کہیں پہ بھی لیکن اگر آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہوتا ہے آپ اپنی گاڑی کو اچھی طریقے سے ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نکال لیے میں نے ایک کیونکہ یہ پوری تو ہونے والی نہیں ہے تو لہٰذا یہ انجن کے اوپر والا حصہ ساف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہو جائے تو لیں کچھ تو ہو گیا یہ دیکھیں ہوئی 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 بہت ہی زیادہ گند تھا یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کیونکہ یہ ساری انجن سے تو ہوتی رہتی ہیں یہ گندگی یہ دیکھیں اس کے مونوگرام بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی حد تک یہ دیکھیں اس کی کوئی چیرہ ویرہ نکل گیا ہے ٹھیک ہے دو تین چیزیں ساف کی ہیں میں نے پہ اور کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا میں ساف کر سکتا ہوں اس وائپ سے جو بھی یہ بلیک چیزیں نتا رہی ہیں یہ ان کے ساف ہونے کے چانسی تو ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ ائر فلٹر کا جہاں پہ ائر فلٹر اس کے نیچے لگا اندر باکس میں ہوتا ہے جس سے یہ ساف کرتا رہتا ہے انجن کی ہوا کو ٹھیک ہے اور ہمارے تک بھی یہ ساف کر کے ائر پھینکتا ہے اندر جب کولنگ ہوتی ہے یا ہیٹر چلتا ہے تو یہ ساف کر کے پھینکتا رہتا ہے یہ ائر فلٹر جو ہوتا ہے یہ جتنا کچھ بھی میں ساف کر رہا ہوں وہ اسی سے ساف ہو سکتا ہے تو میں کر رہا ہوں ساتھ یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے نا دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز خراب بھی نہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ سینسر لگیوی گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اب کافی حد تک تو ساف ہو گئی ہے ایک صرف فرنٹ پینل میں ساف کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو لوک کر دیتے ہیں یہ بھلا جو فرنٹ ہے نا یہ بھلا اس پہ بھی کافی پلاسٹک کئی بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی یہ آہستہ 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 کٹھا ہوتا رہتا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا کہ آپ یہ دیکھیں جب ساف کرتے ہیں تو یہ آپ کو کنڈیشن نظر آتی ہے پھر اتنی گندی ہو چکی ہوتی ہے یہ پلاسٹک کے پینلز بھی اس لیے بہتر ہوتا کہ ساتھ ساتھ لیکن مسئلہ کے ہوتا سردیوں میں ساف نہیں ہو سکتی نا ایسے آرام سے کیونکہ سردیوں میں تو آپ آپ کے ہاتھ پاؤں جو فریز ہو جائیں گے اگر آپ نے اتنی دیر باہر رکھا تو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ جہاں پہ آکے بونٹ لوک ہوتا ہے یہ سارا وہ میکنیزم ہے ٹھیک ہے اب ایک اور لے کے نا یہ ادھر ہیڈ لائٹ کے کنارے پہ نا یہ اس کا ایج ہے ہیڈ لائٹ کا اسی کا حصہ ہے یہ پورا یہاں تک آتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہ رن کرتا ہے ساتھ یہ دیکھیں اور ادھر بھی ایسے ہی ہے یہ بھی یہ پورا یہاں تک رن کرتا ہے مürطن یہ فیوس باکس ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ہی نہ ساف کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہماری وائپ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک میں نے گاڑی کو ساف کر دیا ہوا یہ دیکھیں اب اس کو کرتے ہیں بند کیونکہ یہ تو میں نے اس کو پیکٹ کو بھی میں نے سلیٹ کر دیا اور اس کو بالٹی میں ڈال دیا اب اس کو کرتے ہیں بند یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہک اپ کر کے اور یہاں پہ اس کو اس ہیٹ سے بند کر دیتے ہیں چلیں یہ گاڑی ہوگی ہماری ساف ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ڈیش بورڈ پہ کافی گن تھا لیکن اب ساف ہو گیا الحمدللہ سکون ہوا تھوڑا سا مجھے نا دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے گاڑی کیسے ساف کی ہے تو آپ بھی اپنی گاڑی کو ایسے ہی ساف کرتے ہیں لہٰذا یہ اب میں نے گاڑی ساف کر لیا اور اس کو لوک بھی کر دیا ہے اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی اچھا جناب اب چلتے ہیں گھر کی طرف واپس اب دیکھ رہے ہیں میں اپنے واپس گھر کی طرف جا رہا ہوں بالٹی میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بالٹی وہ سب جد چیزیں تھی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں گھر سے پانی کی بوتل لیا تھا اور سکرین واشر لیا تھا جو آپ کو میں نے پہلے شروع میں دکھا دیا تھا اور ساتھ ایک سپنج لیا تھا پلین ووٹر اس لیے لیا تھا کہ کچھ گندگی جن سے تھی ڈسٹ وغیرہ وہ میں نے پانی سے اٹھانا تھا پانی کے سپنج سے یعنی کہ گیلے سپنج سے وہ میں نے اٹھا لیا اسے کیا ہوتا کہ انٹریریر اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے اب میں وہ کام کر لیا اب واپس پہ رہے ہیں گھر کی طرف جا رہا ہوں میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ جنون ویڈیو ہے اس میں کوئی اگزیکچریشن نہیں ہے جو چیز بھی میں نے کی ہے وہ میں نے ریل آپ کو دکھائی ہے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں اور یکے میں بہت سارے کام ہیں جو آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں ہوتے اس لئے آپ دیکھیں محول دیکھیں آپ ذرا چک کریں میرے بیک گراؤن پر کہ آپ کتنا گرین ہے مزے کا میں نے ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے حالانکہ اکٹوبر کا مہینہ ہے لیکن مزے کا موسم ہے آپ بھی جب آئیں تو آپ بھی انجوائے کریں یکے کو سپیشلی لنڈن کو میں اسی طرح آپ کی خدمت میں اچھی سے اچھی ویڈیو لاتا رہا ہوں گا جو کہ میری ریل لائف کی جو میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ساری ایک جنون ویڈیو جو میں نے خود بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ سارے میرے اپنے ویلوگ ہیں پہلے میں کیمرے کے سامنے نہیں بھی آتا لیکن آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کوئی بھی انسان نہیں بنا رہا بلکہ یہ میں خود بناتا ہوں اور کیمرے کے سامنے کم آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں سڑک کراس کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا گھر سامنے ہے یہ دیکھیں میں سڑک کراس کر رہا ہوں تو ناظرین اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ